بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بے نمازی ہیں اللہ پاک ان سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائی اور ہمیں اس چہان اور اگلے چہان دونوں جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین جی یہ آج آج کا ویلوگ ہے تو اس میں آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ محمد موسیٰ ریڈی ہو رہا تھا سکول کے لیے تو وہ ریڈی ہو گیا پھر ناشتہ کیا مائدہ موسیٰ اور انہابیہ نے تو یہ جا رہے ہیں تو آج صبح صبح پھر سے فوق پڑی ہوئی تھی کافی زیادہ تو شکر اللہ کے پھر جلدی ختم ہو گی تھی اور یہ واپس سکول سے آگے ہوئے اور یہ پڑھ رہا ہے اس کا مائد کا پیپر تھا بدھ کے دن آج تو جب میں وائس آور کر رہی ہوں آج تھرسری ہے جمعیرات کا دن ہے آج اس کا جیٹی کا پیپر ہے اور یہ انابیا یہ بھی اپنی لگی ہوئی ہے اپنا ہور کرنے یہ رامین ہے یہ کھیل رہی ہے یہ تو بھی چھوٹی ہے خیر ابھی یہ سکول نہیں جاتی اور یہ محمد پہ ہی لیے دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اپنا شوز اتارا ہوئے اور اسے لے کے گھوم رہا ہے اور یہ میٹھا کے پاس آ رہا تھا میٹھا لیٹی کھیل رہی ہے اب یہ کہتی ہے مجھے بات دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ سوئی رہتی تھی اور فیڈ کرتی تھی اور پھر سو جاتی تھی اور یہ دیکھیں دونوں بہنیں یہ رامین ہے اور یہ میٹھا کو باہر کر رہی ہے اسے اس پر بڑا پیار آتا ہے اور کبھی کبھی ایسا پیار آتا ہے کہ اس کے موہ پہ اپنے ہاتھ سے اس کو پنجے ہی مار دیتی ہے ہاتھوں سے اور اتنی روتی ہے بچاری یہ میں بنا رہی ہوں آج کیسی اللہ کیک سپنج کیک یہ بہت اچھا بنتا ہے آج کل بہت مشہور ہے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیئیں آپ کو بتاتی ہیں آئل میں نے لیا ہے ون فورتھ کپ ون فورتھ کا مطلب ہوتا ہے ایک کپ چائے والا جو ہوتا ہے اس کے چار حصے اور اس کا چوتھا حصہ ڈال لیں اور یہ دودھ لیا ہے دودھ ڈالا ہے ون ٹری کپ تو ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے اور یہ اب اس میں ڈال لیں میدہ میدہ لیے میں نے ہاف کپ کل بھر کی نہیں لیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں آپ کی کیک بنائیے گا ضرور تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت سوف سا بنتا ہے اور چوکلٹ اور وینیلا دونوں کا فلیور بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے ساری جلی میں خراش ہو رہی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اگلا سٹیپ کریں گے یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ رو بتائیں کی جیسی بھی کیسی ہوتی ہے اور اب یہ میں نے لیے وائی یوگ انڈے کی زردیاں لی ہیں یہ ہیں چار عدد اور یہ ون بائی ون کر کے ڈالنی ہے ہم نے ایک تم سے نہیں ڈالنی اب ایک ڈال کے میں نے مکس کر لی ہے پھر دوسری ڈالنوں گی تیسری ایک ایک کر کے ڈالنی ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے میں نے اب یہ دوسری اور مجھ سے اصل میں جب انڈوں کو توڑا تو دو جو زردیاں تھی وہ ٹوٹ گئیں جب میں نے برتن میں ڈالنی تو وہ پھٹ گئیں تو آپ دھیان سے ڈالیے گا دھیان سے نکالیے گا یہ کیک بنایا تھا تو بہت اچھا بنا تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ والا کیک آپ کو کیسا لگا بنانے کے بعد بنائے ضرور ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ اچھا بہت فیمس ہے یہ برتن کچھے سے میں نے صاف کر لیا آپ بھی ایسا کیا کریں سپیچولا بہت اچھی چیز ہے اور اس کی مدد سے برتن صاف ہو جاتے ہیں اگر ابھی کھانا نہیں اس میں بچتا تو ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے اور یہ بیٹر ہو گیا ہے مکس ایک سائٹ پر میں نے کر دیا ہے اور اب برتن میں لیا ہے میں نے سفیتیاں چار عدد اور اس کو مکس کرنا ہے اب یہ ڈالنا ہے میں نے اس میں نمک ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف ہے ون فورٹ ٹی سپون سے بھی اور لیمن جوس ڈالنا ہے ون ٹی بل سپون کھانے والا ایک چمچ اور اس کو ہینڈ مکسر کی وجہ سے اب اس کو وسک اتنا کرنا ہے کہ اس کو بلکل ایسے بنا لینا ہے بیٹر کہ بلکل وہ فومی سا ہو جاتا ہے تو اس کو بنانے میں تقریبا پندرہ منٹ تو لگ جاتے ہیں میٹ کرتے کرتے ہیں یہی اصل میں کیک کی جان ہے جب یہ بنے گا سپونچ بنے گا اس کا کیک کا تو بہت نارم ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بیکنگ پاوڈر نہیں ڈال رہا کوئی مٹھا سوڈا نہیں ڈال رہا تو یہ دیکھیں یہ اب چینی میں ڈال رہی ہیں چینی پاوڈر لے لیں وہ ڈالیں چینی ویسے ہی نہ ڈالیں کیونکہ اس کو ریزول ہوتے ہوتے پہ باریک پاوڈر بنتے بنتے بہت ٹائم لگے اس لئے آپ چینی پیس لیں گرائنڈر میں پہلے سے اور یہ دیکھیں کیسے فلپی سا بن گیا ہے وائیڈ ایگ کیسے ہو گئے ہیں ایسے لگ رہے جیسے کریم ویسک کی ہے پیپنگ کریم لگ رہی ہے اس کی طرف فومنگ ہو جاتا ہے یہ ایسے ہو جائے کہ یہ بلکل ایک جان ہو جائے اور گیرے نہ فومنگ جب بن جاتا ہے اور یہ جو پہلے انڈی کی زرتیاں مکس کی تھی میتے میں ان کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے دو حصوں میں برابر کرنا ہے دو حصے کر لینا ہے ایکویلی کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر لینا ہے دین کھانے کے چمچ کوکو پاوڈر کو آپ ڈالنے سے پہلے چھان ضرور لیجئے گا تو چھانے سے کیا ہوتا ہے کہ لمس نہیں بنتے اور میں نے اس کو ایسے ڈال دیا تھا تو خیر یہ مکس ہوتے کافی ٹائم لگا تھا کیونکہ اتنا پاوڈر ہی ہوتا ہے یہ مکس ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے تو اس لئے آپ کوکو پاوڈر کو چھان لیا کریں میں دیکھو بھی اور اس کو بھی لمس بنتے ہیں تو وہ ٹائم لیتے ہیں تو ہم نے اس کو مچ کرنا ہے اس پیچولا کی مدد سے کیونکہ اس کو کانٹے چمچ کی مدد سے مکس نہیں کرنا جب اس میں ہم نے ہم نے وائٹ آئیک جو ہم نے بیٹ کی ہیں وہ جب ڈالنا ہے اس میں میں نے کھانا کہ دو چمچ ڈالا تھا اس لئے کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے کوکو پاوڈر ڈالا ہے تین چمچ تو وہ ڈرائے زیادہ ہو جائے گا بیٹر اس لئے نورمل ڈالا تھا اور یہ انڈے کی سفیدیاں بھی ہیں اس کو بھی ہم نے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ایک کوکو پاوڈر والے بیٹر میں ڈالنا ہے آدھا اور آدھا ڈالنا ہے وانیلہ والے پارٹ میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیک کو اور آپ کو بھی بہت مز آئے گا انجوائے کریں گے اور میتھرڈ سارا سیم آپ فالو کرنے تو وہ کیک پھر اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو برابر پارٹس میں نے کر لیا اور اس سے اچھی طرح میں اس کو صاف بھی کروں گی یہ دیکھیں اب اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس کی مدد سے اس میں کوئی کانٹا یا چھا 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 چھے اس کی مدد سے اس کی ہوا ختم ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے نرم ہاتھوں سے اس سے مکس کرنا ہے اور یہ اب کوکو پاودر والے بیٹر کو مکس کروں گی اس کو تھوڑا ٹائم لگا تھا لیکن خیر مکس ہو گیا تھا کیونکہ کوکو پاودر میں نے چھانا نہیں تھا اس سے یہ مشکل ہو گئی تھی تو آپ ضرور چھان کر ڈالا کریں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیں ہوتی ہیں جس سے کام خرام بھی ہو سکتا ہے اس لئے ایک مناتے وقت یہ زیادہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو چھان لیا کریں میدے کو اور کوکو پاودر کو اور وہ میٹھا سوڈا اور لیکن پاودر بھی ڈالتے ہیں اس کی ایک بھی گھٹلیاں میں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی چھان لیں تو اچھی بات ہے اور یہ دیکھیں اب مکس ہو چکا ہے یہ میں نے ایک پین لیا تھا اس کو گریز کر لیا تھا اور نیچے اس کے فائر اول لگایا تھا بٹر پیپر اس کو بھی میں نے گریز کر لیا اور کٹ لیا تھا اس کے سائز کا گھول رام میں اور سائیڈوں پر بھی میں نے بٹر پیپر لگایا تھا وہ بھی کٹ لیا تھا اس کو ناب کر کے تو وہ لگا دیا تھا آئل کی وجہ مدد سے گریز کر کے کیونکہ کیک پھر پین کے ساتھ چپک سکتا ہے تو اس کے ساتھ چپکا ہوگا تو وہ گریز ہوگا اچھا تو وہ اتر جائے گا آرام سے دیکھیں پہلے چوکلیٹ کا میں نے بیٹر ڈالا اور ایسے ڈالنا ہے کہ اس کے اوپر ہی رہے اور نیچے نہ چلا جائے مطلب ارام ارام سے ڈالنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں اس کو سیٹ کرنا ہے اچھے سے اور آپ نے بھی یہ کیک جب بنانا ہے کہ آپ کو بہت مسائے گا آپ انجوائے کریں گے اور آپ بھی فیملی بھی انجوائے کریں گے کیک کو کھا کر اور یہ تھے چوکو چپ یہ اوپر ٹوپنگ پہ لگانے کے لیے یہ دیکھیں اس کو میں سیٹ کر لوں گی یہ سیٹ کر لیں یہ سیٹ کر لیں یہ سیٹ کر لیں یہ میں نے ایک پتیلی رکھی یہ پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے تیز آنچ پہ اور یہ میں نے کیک کا پین اب رکھ دیا اس کے اندر احتیاط سے رکھنا ہے کیونکہ پتیلی گرم ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کیک بھگیا ہے کیک کو میں نے ٹائم دیا تھا تقریباً اس کو پونہ گھنٹہ لگ گیا تھا ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے جو چوکو چپ پہ وہ ڈوب گئے ہیں تو خیر میں نے پھر سے لگا دیا تھے گرم گرم پہ آپ بھی اگر آپ کے ڈوب جائیں تو کوئی بات نہیں آپ پھر سے لگا لیں یہ دیکھیں کہ محمد فیل کیک کھاتے ہوئے انجوائے کر رہا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ فیس طریقہ مجھے دیا مجھے دیا مجھے دیا